اسلام علیکم گوڈ مورننگ آئی ہوپ یو آل ویل اور آپ کو میں آپ کے اپنے چینل مائی ماسٹر کرکٹ کوچ میں خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو صرف ایک بات شروع میں ہی میں بات کر دوں کلیر کر دوں کہ میں رضوان حیدر کے چینل میں اور محسن علی کے ساتھ ریگولر آتا ہوں ان کے مورننگ شوز میں آتا ہوں شام والے شو میں بھی اگر میں مصروف نہ ہوں تو میں ضرور آتا ہوں تو ان سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے ایک صاحب نے کافی غصہ کیا کہ جی کہ آپ کو انہوں نے یہ ایسے کیا ویسے کیا تو بھائی بس صرف آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ الفاظ کا جو چناؤ ہے اور جس طرح آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہو یا اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے میں مائیڈ نہیں کرتا ہوں اور میں آئیم تھینک فول ٹو محسن بھائی اور رضوان حیدر انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا ہے میرے یوٹیوب چینل کے سلسلے میں اور مجھے کافی کچھ میرے ان سے سیکھنے کو ملتا ہے اور میری ان سے کوئی جو ہے وہ لڑائی جگڑا نہیں ہے آج کا جو شو ہے جی وہ آپ کے موسٹلی آپ کے questions کے اوپر جو ہے نا وہ revolve کرے گا جو آپ نے questions مجھے بھیجے ہوئے ہیں کافی سارے questions آئے ہیں اس میں سے کچھ questions میں نے pick کی ہیں اور ایک جو main question تھا اس کو اوپر جو ہے نا آج میں آپ سے زیادہ بات کروں گا اس کے بعد پھر میں آپ سے questions جو ہے نا آپ کے اس کا میں answer دوں گا main جی بہت سارے questions ہیں بہت سارے لوگ ہیں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ روح شرما کو کیا white ball کا انڈیا کا کپتان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بہت سارے ex cricketers جو ہیں پاک انڈیا کے بہت پرانے ملت جو ہے player ہیں سارے اس چیز کے اوپر اب کافی زیادہ وہ چرچہ کر رہے ہیں کہ جی کہ روح شرما کیوں کر رہے ہیں کہ پانچویں دفعہ روح شرما کی ٹیم نے روح شرما کی کیپٹنسی میں آئی پی ال مبائی انڈیا نے جیتا اور اس کے بعد سے پھر یہ debate کافی تیزی پکڑ گئی کہ ہونا چاہیے اس پہ اب کیا میری رائے میری رائے صرف یہ ہے کہ test match یا جو ٹی ٹوینٹی کی جب ایک کپتانی جو ہے نا وہ لیدر لیدر کپتان ہوتے ہیں تو میرا یہ خیالاتی خیال ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے سب کانٹینینٹ کا جو کلچر ہے جو پاکستان کا یا انڈیا کا اس کلچر کے اندر یہ اتنا سکسیسفل مجھے نہیں لگتا یہ میری اپنی ذاتی رائے آپ لوگ اس سے جو ہے وہ اختلاح بھی کر سکتے ہیں لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق اس سے ٹیم کے اندر کافی زیادہ جو پلیئرز کے اندر کافی زیادہ جو ہے نا وہ رفٹ پیدا ہو سکتی ہے جو مجھے یہ ڈر ہوتا ہے اگر ایک ہی تینوں فارمیٹ کا ایک ہی کپتان ہوگا تو اس سے کم از کم پلیئرز جو ہے نا وہ منٹلی وہ زیادہ ریلیکس رہیں گے اور ایک ہی کپتان کی طرف زیادہ وہ فوکس رہیں گے لیکن اگر ٹیسٹ کرکٹ کا کپتان اور ٹی ٹونٹی وانڈے کا کپتان ڈیفرنٹ ہوگا تو پلیئرز بھی دیفنیٹلی تھوڑا سا ڈیفرنٹلی سوچیں گے ڈیفرنٹلی بیہیو کریں گے اور می بھی سم سٹیج کے اوپر جا کے آپ کو پلیئروں کے اندر کوئی ایسی وہ رفٹ بھی نظر آئے گی کیونکہ ہمارا جو ہے وہ انگلینڈ میں اسٹریلیا میں باقی اور سارے ملک ان کا کیا کلچر ڈیفرنٹ ہے ان کے جو پلیئرز کا براؤٹ اپ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہمارا ڈیفرنٹ کلچر ہے ہمارے کلچر کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کافی رسکی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کپتان مطلب جیسے بھی بات ہو رہی ہے کہ جی روح شرمہ اگر انڈیا کا کپتان ہو وائٹ بال کا دوسری بات جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی جن پلیئرز نے ابھی جو ایکس کرکٹرز ہیں جو ایکسپرٹ ہیں یا کرکٹ کے جو وہ وہ یہ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پری مچور بات تھی تھوڑا سا جلدی یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی انڈین ٹیم اسٹریلیا پہنچ چکی ہوئی ہے اور انڈیا نے اب اوڈیا اسٹارٹ کرنا ہے ٹی ٹوینٹی کھیلنا ہے پھر انہوں نے ٹیسٹ میچ کھیلنے ہیں تو ایڈ دس ٹائم کپتانی کا جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی ٹیم واپس آ جاتی اس پوری سیریز کے اندر آپ کولی کی کپتانی کو انیلائز کرتے دیکھتے کہ انہوں نے کس طرح کی کپتانی کی ہے اور اس کے بعد پھر وہ آپ اس طرح کی ڈیبیٹ شروع ہوتی تو اس پہ صرف میرا ایک یہی ٹیک ہے کہ آپ کو جو ہے نا اس وقت تو یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے اور بالکل بھی نہیں مطابق پاکستان اور انڈیا کے اس میں تینوں فارمنٹ کا کپتان اگر ایک ہوگا تو میرا خیال ہے کہ حالات بہتر رہیں گے ٹیم کی جو ہے نا وہ فارمیشن کہہ لیں یا ٹیم کا جو ایٹموسفیر کہہ لیں یا پلیئرز کی جو انوارمنٹ کہہ لیں وہ زیادہ ڈسٹرپ نہیں ہوگی تو بالکل جی اس کے بعد میں آپ کے جو ہے نا کوئیسٹن کافی سارے اس سے ریلیٹڈ آئے بھی ہیں تو میں ان ان کوئیسٹن کو بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ میں شیئر کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہوں انکیت پانڈے صاحب ہے جی یہ کہتے ہیں جی گوڈ مارننگ what do you think how many batsmen and ballers india should play in test and who is going to be the player key player for india in all test matches دیکھیں جی کہ ٹیم کی فارمیشن کی آپ نے بات کیا ہے کہ کتنے جو ہے نا وہ batsmen ہونے چاہیے کتنے ballers ہونے چاہیے in test matches تو test matches کے اندر دیکھیں آپ کے پاس پانچ تو specialist batsmen لازمی ہونے چاہیے اور keeper بھی لازمی جو ہے وہ batsmen مطلب ہے کہ پورا batsmen ہونا چاہیے تو چھے batsmen تو کم از کم جو ہے نا آپ کو keeper کو ملا کے آپ کے پاس ہونے چاہیے پھر اس کے بعد آپ کے پاس چار سے پانچ balling options جو ہے نا وہ لازمی ہونے چاہیے اور اس کے اندر پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ کیا tail زیادہ لمبی تو نہیں ہوگی ہے آپ کو کوئی all rounder جو ہے نا اس کے اندر وہ چاہیے ہے کہ نہیں چاہیے ہے وہ بھی ہونا ایک ضروری ہے spinner اگر آپ کھلا رہے ہیں کہ آپ تین پیسرے دو سپینر سے جائیں گے پچ کیسی ہے یا آپ چار پیسر کے ساتھ جائیں گے اور ایک سپینر کے ساتھ جائیں گے یا کوئی ایسا specialist batsmen ہے کہ جو پوری balling بھی ساتھ کر سکتا ہے تو یہ different combination ہو سکتے ہیں لیکن چھے batsmen تو ہونا بہت ضروری ہے کون کی player ہوگا اور اس series کے اندر انڈیا کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ batting کے اندر اب وراد کیونکہ ایک test match کھیلے گا اس کے بعد تین test match کھیلے گا پجارہ اور رہانے کے اوپر batting جو ہے وہ کافی dependent ہوگی حالانکہ پجارہ کافی میں دیکھ رہا تھا آہ پچھلے کئی series کے اندر وہ بھی اتنا زیادہ performance اس طرح کی نہیں کر سکا ہے جس طرح کہ اس کی reputation ہے ان test matches روحج شرما بھی کیونکہ test match کھیلے گا تو let's see کہ وہ کیسی performance کرے گا balling کے اندر spinner ashwin کا آہ کافی role ہوگا آہ جو ہے وہ اور پھر اس کے بعد بھوم رہا ہے یادیو ہے اور شامی ہے اور شاید نیا ینگ جو سینی ہے اس کو بھی یہ انڈیا اس کو کھلا سکتی ہے تو دوسرا میرا question ہے جی یہ سرویش جوشی نے تینوں farmers کی جو وہ teamیں بنا کے بھیجی ہیں تو سرویش یہ آپ کی تینوں teamیں ضرور میں discuss کروں گا شیوام یادیو نے کی کافی سارے question چھوٹے چھوٹے بھیج دی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ODI T20 میں کون سا Australian batsman dangerous ہوگا تو کیونکہ جی ODI میں اور Smith کافی dangerous ہو سکتا ہے اس کے پر کافی depend کرے گا T20 کے اندر ان کے پاس کافی batsman ہے ان کا اپنا finch keptan ہے warner ہے middle order کے اندر ان کے پاس کافی variety of players ہے تو ابھی کیونکہ میں آپ کے ساتھ جب team کا analysis کروں گا آہ team کو ہم discuss کریں گے ODI آنے والا ہے تو اس سے پہلے انڈین کی ODI team کو کیا expected team ہو سکتی ہے اور اس کی کون سی expected team ہو سکتی ہے Australia کی اس پہ بات کروں گا آپ سے اور اس میں پھر میں آپ سے discuss کروں گا کہ آج کے match میں یا آنے والے match میں who will be the dangerous یا who will be the key player آپ نے ایک اور question کیا جی middle order میں کون سی team strong ہے دیکھیں middle order میں دونوں teamیں strong ہیں لیکن انڈیا کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ edge حاصل ہے اور انڈیا کے تھوڑے mature زیادہ ہیں اور middle order میں Australia کے تھوڑے سے مجھے لگ رہا ہے کہ inexperience player ہیں تو انڈیا کو performance کرنا چاہیے انڈیا کے middle order میں کافری جو ہے لانا وہ depth ہے اور let's see کہ کیپر کون سا کھیلے گا تو وہ پھر اس سے پتا چلے گا اب وہ کہنا جی core sir tell me all three t20 میں expected result کیا ہوگا جی اب expected result میں ہے ابھی آپ سے نہیں discuss کہا سکتا لیکن سجل پی کے بشت ہے جی انہوں نے تو result دے دیا ہوا ہے انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے لکھا ہے جی کہ Australia two two سے test میں جو اینا وہ result آئے گا اور پھر two one سے india t20 جیت جائے گا اور two one سے ہی جو اینا وہ t20 کی جیتے گا اور two two سے جو اینا series test کی برابور ہوگی تو یہ تو سجل کا یہ جو ہے prediction ہے تو let's see لیکن ابھی میں اپنی کوئی prediction جو ہے اس کے اوپر وہ نہیں دے سکتا ہوں تو باقی جی favorite اچھا جی ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرا سوال ہے انیل بگا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساہا اور پانٹ میں سے کس کو chance ملنا چاہیے اگر دونوں fit ہوں تو دیکھیں جی ساہا بھی good player ہے اور پانٹ بھی جو ہے وہ good player ہے دونوں کی بیٹنگ جو ہے وہ similar مجھے style لگتا ہے ان کی بیٹنگ کا لیکن دیکھیں اس میں صرف جو جب بھی آپ wicket keeper pick کرنے جاتے ہیں تو you will pick the best keeper ان دونوں میں سے جو keeping میں جو پہلے best ہے وہ اس کو edge حاصل ہوگا then we will see کہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ batsman کون سا زیادہ اچھا ہے تو میرا خیال ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پانٹ زیادہ favorite ہے to play test matches اور ساہا کا جو ہے نا ساہا کی لیکن keeping جو میں نے ابھی IPL میں دیکھی ہے I'm really impressed اور اور دونوں کا مجھے جو ہے نا وہ ابھی I'm not sure کہ ان دونوں میں سے کون کھیلے گا یا کون کس کو کھیلنا چاہیے لیکن مجھے ساہا کا تھوڑا سا مجھے وہ لگ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا edge حاصل ہے اس کے بعد جی خالد حسن خان صاحب ہیں جی وہ کہہ رہے ان کرنٹ سیناریو اسٹریلیا انڈیا سیریز is the bigger than the ashes because of commercial مراہد کولی ان سٹیف سمیت جی بالکل ٹھیک ہے خالد بھائی آپ نے صحیح کہا اس پہ کل بھی میں بات کر چکا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ یہ سیریز جو commercial point of view سے بھی اور cricket wise بھی جو ہے نا یہ اس وقت دنیا کی یہ strongest اور best جو ہے نا وہ سیریز میرا خیال ہے یہ ہوگی شبہم گل کو ODI میں موقع ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے یہ question کر رہے ہیں جی ابھی شیخ رنجن صاحب کہہ رہے ہیں بالکل جی ابھی شیخ صاحب میرا خیال ہے کہ شبہم گل کو چانس ضرور ملنا چاہیے اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ جس وقت player form میں ہو تو پھر ہی اس کو right time پہ اس کو چانس اگر مل جائے تو میرا خیال ہے یہ اس کے لیے ایک بہت زبدست چیز ہوتی ہے بہت effective ہوتا ہے کہ اس کو یہ مل جائے اور جو ہے نا باقی اس کے بعد ایک کرن خربانے صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ آپ سے request ہے question میرا ضرور لیں ہاں جی کہ cricket میں empires کی qualification جو ہے نا وہ کیا امپائر کا وہ کہہ رہے ہیں جی خربانے صاحب کے empires کو امپائر کیسے بن سکتا ہے اس کی qualification کیا ہو نہیں چاہیے تو خربانے صاحب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو جو تو میں پاکستان کے صاحب سے جو میں اگر بات کروں گا تو پاکستان میں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایکس first class player ہونا چاہیے یا ایکس test cricketer ہونا چاہیے آپ کو cricket کا good knowledge ہونا چاہیے empires میں آپ کی آنکھ ہونی چاہیے آپ کا decision making اچھا ہونا چاہیے آپ پھر courses ہوتے ہیں basic empiring course ہوتا ہے پھر empire induction course ہوتا ہے تو آپ وہ courses کریں گے اس کے لیے جو ہمارے پاکستان میں ہے وہ intermediate کی آپ کی educational qualification جو ہے نا وہ minimum ہے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ یہ courses کریں گے اس میں جب آپ پاس ہو جائیں گے تو پھر آپ کو وہ empire لے لیں گے پھر آپ کو وہ monitor کرتے جائیں گے اور پھر آپ کا جو ہے نا تو یہ تھا جی آج کی تھوڑا سا شو آپ اسی طرح اپنے question بھیجیں گے میں آپ کے کچھ question میرے رہ گئے ہیں لیکن میں آپ سے ضرور اس کے اوپر بھی discussion کروں گا آنے والے اس میں شو میں اور آپ جو ہے نا my master cricket coach channel کو like کریں subscribe کریں اور میری حوصلہ فضائی کرتے رہیں اور مطلب اگر میں اکیلے شو کر رہا ہوں تو اس میں بھی مجھے آپ کی encouragement کی اور آپ کی جو ہے نا اس کی حوصلہ فضائی کی ضرورت ہے اپنا رکھیں خیال بہت شکریہ thank you very much. اللہ حافظ اللہ حافظ